لوہہ کل البشر لوہہ اس کے دونوں میں نے ہے لیکن لوہ سے نکلا ہے ایک تختہ ہوگا یہ آگ جس پہ اس بشر کو وہ جو بندہ ہے اس کو اس تختہ کی اوپر لٹایا جایے گیا ہوگا اور وہ جو اس کے چھے سات بنین بہت سارے وہ جو اس کے حصہ دار اور اس کے کروفر اس کے ساتھ علیہہ تیسہ تیاشر انیس اس کے اوپر ہوں گے اب یہ اشارہ اللہ تعالی نے دیا اس وقت کے اس آدمی کی طرف جس کے اس وقت ان انیس بیٹے تھے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس پر انیس فرشتے ہوں گے اب آگے میں آپ سے بات کروں گا آپ انیس فرشتے مان لیں کوئی ہر ہی نہیں وہ اس تختے کے اوپر انیس جن کو عذاب دیا جائے گا وَمَا جَهَلْنَا اصحابا نَارِ اِلَّا مَلَائِكَا اور ہم نے اصحاب نَار یعنی اس آگ پر جو دروگیں بٹھائے وہ کنے ہیں فرشتے فرشتے ہوں گے جو اس کو عذاب دے رہے ہوں گے وَمَا جَهَلْنَا اِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَافَرُ اور ہم نے یہ جو گنتی بتائی ہے تمہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے ازمیش اب یہ جو گنتی ہے یہ ان بندوں کی ہے یا ملائکہ کی ہے اصل بات یہ ہے اگر ملائکہ کی ہے تو پتنے اس میں کونسی ازمیش کافروں کی لیکن اگر اس بندے کی ہے تو پھر وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس دور کے کافر کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کون شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہا اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے قرآن کے خلاف چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے ایک عبرت کی بات ہو قیامت کے دن تو جو ہوگا سوگا کسی کو کیا پتا لیکن یہاں جب بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں اور ان کو پنپوٹ کیا جائے کہ ان کو ہم اس طرح کریں گے جو اس طرح کے اور باقی بھی ہوں گے لیکن یہ جو آگے آگے ہیں سب کے جو لوگوں کے لئے مثال بنے ہوئے ہیں تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے لِيَسْتَيْكِنَ اللَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ یعنی کافروں کے لئے ازمیش اور جو صاحبِ کتاب ہیں عُوتُ الْكِتَابِ اہلِ کتاب تاکہ ان کو بھی یقین آجائے جب اللہ نے اگر فرشتوں کی بات کی ہے کہ انیس فرشتے ہیں تو اس میں تو یقین والی وہ تو قیامت کے دن ہونا ہے اور یہاں وہ جنہوں نے کتاب کو ماننے نہیں انہوں نے ماننے نہیں ہے اس میں یقین کی کیا بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ تھا اس بندے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بطور مثال جس کو سب جانتے تھے اور اس کے حالے سے وہ جو اصل نام آتا ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے جس کے واقعی اتنے ہی بیٹے تھے اور اتنے ہی اس کا سارا کرو فرد تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بات کی ہے اس کی مثال دیتے ہوئے سب کے لئے فرمایا یعنی یہ بات جو ہم نے بیان کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہو کہ کافروں کے لئے ازبیش ہو اہل کتاب کو یقین آئے اور اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ ہو تو یہ دنیا میں ہوئے یہ دنیا کے لئے ہے تاکہ ابھی وہ سمجھ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے وَلَا يَرْتَابَ اللَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ اور مومنوں میں اور اہل کتاب کو کل شک و شبہ نہ رہے یہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے وَالَيْا يَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ اور وہ لوگ کہیں جن کے دلوں میں مرض ہے جو منافق ہیں وہ کیا کہیں اور وَالْكَافِرُونَ اور کافر بھی کہیں مَعَذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا کیا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک بندے وہ انیس باپ بیٹا ملا کے جن کو اس طرح تو اس علیہ سے تو یہ ساری باتیں سمجھ جاتی ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ جن کو عذاب دیا جائے گا اس پر انیس فرشتے ہوں گے تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو بسلمان تو مان دیتے ہیں ہمارا ایمان ہے لیکن باقی کیوں مانیں گے وہ کیوں یقین کریں گے علی کتاب کیوں مانیں گے کافر کیوں مانیں گے یہ ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس دور کا جس پر سارے جانتے تھے دیکھیں آج کیوں بھی مشہور ہستی ہو کوئی دنیا کی تو اس کے بارے میں انڈیا والے بھی مانیں گے پاکستان بھی مانیں گا باقی بھی مانیں گے جو بھی انٹرنیشنل شخصیت ہے تو اس دور کی ایسی شخصیت جس کی یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں اب جب اس کی بات ہوئی تو پھر اللہ نے یہ بات کیے کہ کافر اس کو فطرہ سمجھیں اہل کتاب کو یقین آجائے مومنوں کا ایمان بڑھے اور منافر اور کافر ان کے اندر کھلبلی مچے اور وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اس بات مثال دینے کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَادِي مَنْ يَشَا اور جس کو چاہتا ہے اس کو حدیت کی طرف لاتا ہے یعنی یہ مثالیں بیان کرنے سے کچھ لوگ جو در جائیں گے وہ تو آ جائیں گے حدیت کی طرف اور کچھ وہ لوگ جو اس کے ساتھ لگ جائیں گے وہ جس نے بار بار یہ کہا کہ یہ تو ایسے ہی گپے ہیں یہ تو مَا حَزَا إِلَّا قَالُ الْبَشَرِ انحَزَا إِلَّا قَالُ الْبَشَرِ کہ یہ تو بندے کا کلام ہے کچھ اس کے ساتھ لگ جائیں گے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور جہاں تک اللہ کے فرشتوں کا تعلق ہے وہ تعداد میں اتنے ہیں کہ اللہ کے لعوہ کسی کون کی تعداد کا علم ہی نہیں تو اس لئے یہ انیس والی بات فرشتوں کی نہیں یہ ان کی بات ہے جہاں تک اللہ کے فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا فرشتوں کا جو لشکر ہے اس کا تک کسی کوئی علم ہی نہیں ہے کہ کتنے وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ اور یہ جو ہم نے بتایا ہے یہ جو مثال دی ہے یہ بھی صرف اس لئے دی ہے تاکہ اس بشر کو نصیت ہو جائے جس نے کیا کیا ہماری آیات کو جھٹلایا بار بار سویتا رہا اور اس کے بعد اس نے پروپگنڈا کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے اللہ کا حکم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس کا جو انجام اس کو پہلے بتا دیا ہے یہ اس لئے بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ کے باقی لوگ اس سے نصیت حاصل کر یہ ہے اللہ کے کلام کے حوالے سے یہ ہمیں ایک کہ دنیا میں لوگ کیا سویتے ہیں اور ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ہے تو یہ دونوں مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو